جماعت اسلامی 29 ستمبر کو پورے ملکی اہم شارعوں پر دھرنے دے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیمل رمان کی زیر صدارت منصورہ میں ہنگامی اجلاس حافظ نیمل رمان نے کہا حکومت نے راولپنڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا جماعت اسلامی بچلی کے بلوں کے بائی کارٹ پر ریفرینڈم کرائی گی 23 اور 27 اکتوبر تک عوامی ریفرینڈم ہوگا عوام کے صبر کا پیمانہ جواب دے چکا ہے یہ لاوہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے ملک کی عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری ریفر دیا جائے نون لی کے نامزد کردہ وائس چانسلرز پر کرپشن کے الزامات ہیں اپنی خواہش پر کسی کو وائس چانسلر نہیں لگانا چاہتا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پیپلز پارٹی آئینی ترمیم اور وائس چانسلر کی دائناتی میرٹ سے ہٹ کر نہیں کرے گی وائس چانسلر وہ ہیں جو بچوں کو ایک قوم بنا سکیں وائس چانسلرز کے ناموں پر دوبارہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے آنے والے چیف جسٹس سے پیپلز پارٹی بلکل خوف زدہ نہیں امید ہے نئے چیف جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کریں گے جنرل سیکٹری پیپلز پارٹی وستی پنجاب حسن مرتضی کی پریس کانفرنس کہا کہ جامعہ پنجاب میں کابل بی سی لگایا اہی نہیں انہیں متنازع نہ بنایا جائے مریم نواز کے بیان کی وزارت اطلاعات نے ترتید کر دی بلابل بھوٹو آئینی عدالتوں کے مطالبے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں